اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے گلام فرید آج میں نیو وڈیو کے ساتھ آذر ہوں آج ہم دو گرینڈر مشین ہیں اس کے پھول چینج کریں گے اگر آپ کے بھی گرینڈر مشین کا پھول خراب ہو گیا ہے مشین گوم رہی ہے لیکن آپ کے گرینڈر مشین کے اوپر جو جگہ ہے وہ ورکنگ نہیں کر رہا تو آپ کو یہ پھول چینج کرنا پڑے گا اگر وڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا اگر ایندھا وڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا میں اسی طرح کی وڈیو اپلوڈ کرتا ہوں پلمبر ورک لیکٹیشن اور ہوم ورک میں دیتا ہوں تاکہ آپ میری وڈیو دیکھ کے اپنے گھر کی ورکنگ کر سکیں جب بھی آپ نے پھول کو چینج کرنا ہے پیچھے بیک سیٹ پہ مشین کے چار پیچ لگے ہوں گے وہ پیچ آپ نے اوپن کرنے ہے اس کے بعد مشین ایسے اوپن ہو جائے گی جو پھول جس کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہ مشین کے اندر ایک راڈ ہوتا ہے اس جگہ پہ جس جگہ میں پیچ کس ڈالا ہوں اس جگہ پہ ٹک بنا ہوتا ہے پیچ کس ڈالنے کے لیے یہاں پہ آپ نے پیچ کس رکھنے کے بعد پھول کو الٹی سیڈ میں گھمانا ہے تو پھر ہی اوپن ہوگا اگر آپ سیدھی سیڈ میں گھمائی جائیں گے تو پھر یہ پھول ٹیٹ ہوتا ہے اگر آپ سے پیچ کس یوں ہے وہ سلپ ہو رہا ہے تو اس طرح کا گریپ پلاس ہوتا ہے یہ گریپ پلاس اگر آپ ڈالیں گے تو اس سے گریپ ہو جائے گی تو پھر پھول کو آپ بیک سیٹ سے اوپن کر سکتے ہیں میں آپ کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں کیونکہ یہ اگر پھول نہ کھولے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے اس کے اندر پانی چلے جانے کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے آپ اس کے اندر تضاب یا تیل وغیرہ ڈالنے کے بعد آزا گھنٹہ بڑھا رہنے دیں پھر اس کے بعد اسے اوپن کریں دیکھیں بہت ایزی سے اوپن ہو رہا ہے اگر آپ سے اوپن نہیں ہو رہا تو آپ گریپ پلاس کو یوز کریں اسی طرح پھول اوپن کرنے کے بعد آپ نے نیا سیدھی سیڈ میں ٹیڈ کر دینا ہے دوسری بارے جو مشین ہے اس کے اوپر ناٹ لگا ہوا ہے پہلے آپ نے ناٹ پھول کے اوپر جو ناٹ لگا ہوا ہے وہ ناٹ آپ نے الٹی سیڈ میں اوپن کرنا ہے پھر پھول کو جب اوپن کرنا ہے وہ بھی اولٹی سیڈ میں ہی کرنا ہے یہ والی جو مشین ہے اس کے اوپر ناٹ او بغیرہ نہیں لگا یہ سیمپلی پھول ہی لگا ہوا ہے جو صرف پھول کو آپ بیک کریں گے تو اوپن ہو جائے گا دوسری جو گرینڈر مشین ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو عام گروہ میں یوز ہوتی ہے یا کمرشل جگہ میں یوز ہوتی ہے وہ والی مشین ہے اسی طرح آپ نے جو چار پیچے اوپن کی ہوں گے وہ لگا دینے بہت آسان اور ایزی برک ہے میں اسی طرح کی برک ایزی برک ہی سکھاتا ہوں تاکہ آپ میری ویڈیو ایک دفعہ دیکھنے کے بعد ہی اپنے گھر کی برکنگ خود کر سکے مثال کے طور پر اگر یہ پھول آپ باہ سے چینج کرواتے ہیں تو ایک سو پچاس رپے میں یہ پھول ملے گا اور ایک سو پچاس رپے ہی اس کی لیور دینی پڑے گی یہ تین سو سے چار سو رپے میں آپ کو پڑے گا اگر آپ بھول چینج کرتے ہیں تو ایک سو پچاس رپے میں چینج کر سکتے ہیں اور پلمبر ورک اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں میرے چینل کا وزڈ کریں وہاں پہ آپ میری ویڈیو دیکھ کے پلمبر ورک مکمل آپ سیکھ سکتے ہیں یہ دوسری مشین ہے اس کے بھی تین پیچ لگے ہوں گے یہ پیچ پہلے آپ نے اوپن کرنے ہیں اسی طرح کی مشین ہے صرف اس کی باڈی کا تھوڑا سا فرق ہے پیچ کا سا آپ ٹیسٹر کو یوز کر سکتے ہیں بڑا اگر پیچ کس یوز کرنا چاہ رہے ہیں اسے یوز کر سکتے ہیں صرف اس کی یہی ٹیکنیک ہے پھول کو جب بھی اوپن کرنا ہے بیک سیڈ میں اوپن کرنا ہے الٹی چوڑی آپ نے گمانی ہے تو اوپن ہو جائے گا اگر اوپن نہیں ہو رہا تو وہ کاریگر بھی ہوگا تو اوپن نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر زنگ وغیرہ لگ جاتا ہے پھر آپ نے تیل وغیرہ یا تضاب اس کے اندر ڈالنا ہے وہ بھی آپ کی میسٹک کی وجہ سے ہی وہ اوپن نہیں ہو رہا ہوگا اس کے اندر پانی چلا جاتا ہے پھر تھوڑی سا مشکل ہی وہ اوپن ہوتا ہے یہ دوسری مشین ہے جس سے میں نے آپ کو دکھایا ہے بیک سیڈ میں اوپن کر کے اس کے اوپر جناٹے لگا ہوتا ہے جو میں ناٹ کی آپ کو بات کر رہا ہوں یہ میں بات نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا ناٹ ہوگا اس ناٹ کو پہلے آپ نے الٹی سیڈ میں گمانا ہے پھر ہی پھول اوپن ہوگا اس کے نیچے ایک واشل ہوگی وہ واشل بھی آپ نے گم نہیں ہونے دینی اس واشل کی وجہ سے ہی یہ ٹائٹ ہوتا ہے یہ ایسے میں نے سیدھی سیڈ میں اسے ٹائٹ کیا اور الٹی سیڈ میں جب میں کروں گا تو یہ اوپن ہو جائے گا اور ایسے آپ الٹا کریں گے مشین کو تو اوپن ہو جائے گا اور اس پھول کو بھی آپ نے جیسے میں نے پہلی مشین آپ کو دکھائی ہے اسی طرح اسے بھی اوپن کرنا ہے بیک سیڈ میں پیچ کس ڈالنا ہے اگر پیچ کس ورکنگ نہیں کر رہا تو آپ نے گریپ پلاس کو یوز کرنا ہے وہ جو راڈ ہوتا ہے موٹر کا اس کی گریپ کرنی ہے گریپ کرنے کے بعد پھر آپ نے الٹی سیڈ میں گمانا ہے اگر آج سے نہیں گھوم رہا تو آپ پیپ رینج کو بھی یوز کر سکتے ہیں ایسے بیک سیڈ میں جب آپ گمائیں گے تو اسی طرح یہ بھی اوپن ہو جائے گا اگر آپ جگ خراب ہے آپ کے جگ کی لیکنگ ہے اس کی ویڈیو پہلے میں نے دی ہوئی ہے اس کی جو ربڑ ہوتی ہے بلیک کلر کی وہ خراب ہو گئی ہے اسے کیسے اوپن کرتے ہیں اس کی بھی الٹی سیڈ میں ہی چھوڑی ہوتی ہے اگر اسے رپیر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی ویڈیو میں نے دی ہوئی ہے یا میں لنک ڈسکرپچر میں دے دوں گا آپ وہاں پہ دیکھ کے اسے رپیر کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہی اس کی آپ نے فیٹنگ کر دی نہیں ہے اس کے اندر کچھ میں نہیں ہوتا ہے صرف ایک موٹر ہے اور ساتھ سیمپلی چار بٹن لگے ہوتے ہیں دیکھنے میں آپ کو مشکل کام لگتا ہے جب اس کی پیکنگ ہوتی ہے اور مشین آپ کے سامنے ہوتی ہے اس وقت دیکھنے میں تھوڑی سی مشکل لگتی ہے کہ اس کے اندر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوگا اور کیسی کیسی چیزیں ہوں گی لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر سبسکرائب کریں گے تو پھر ہی اس طرح کی جو ٹیکنیک ورکنگ ہوتی ہے جو پلمبر لوگ یا لیکٹیشن لوگ فرارڈ کرتے ہیں آپ سے پیسے زیادہ لے لیتے ہیں آپ میری بلیو دیکھیں کہ خود ہی ورکنگ کر سکتے ہیں اس کا نقصان بھی کوئی نہیں ہے جو بھی ورکنگ آپ کریں گے اس کا نقصان آپ کو کوئی نہیں ہوگا بہت ایزی اور آسان ورک دکھاتا ہوں میں لوگ اتنا ویڈیو اپلوڈ کر کے ساتھ سونگ لگا کے نہیں دیتا میں ساتھ بھول بھی رہا ہوں تاکہ آپ میری آواز سن کے ورکنگ کو سمجھ سکیں اگر اس سے سمجھ نہیں آ رہی تو آپ دیکھ کے سمجھ سکیں ایک ویڈیو میں آپ کو دو پارٹ مر رہے ہیں دونوں میں سے آپ ایک دفعہ ہی ویڈیو دیکھ کے ایڈیا لگا سکتے ہیں اللہ حافظ